انیس سو اکتر میں بھارت پاک یدھ کے پچاس فرش پورے ہونے کے اپلکش میں راستے یدھ سمارک دلی میں پردھان منترین نریندر موڈی دوارہ سینیکوں کو شرط دھانجلی دینے کے لیے چار ویجے مشال پرجوالیت کیے گئے تھے جنہیں دیش کے الگ الگ کونوں میں گھمایا جا رہا ہے اسی کڑی میں سوڑنیم ویجے دیوس پر شہید سمارک دھرمشالہ میں ویجے مشال ستاپیت کر انیس سو اکتر سہیت دیش کے انہی یدھوں میں اپنے پران نچاور کرنے والے شہیدوں کو شرط دھانجلی ارپیت کی گئی اس دوران نوی کور کے سٹیشن کمانڈر برگیڈیر منوج کمار شرمہ نے شہیدوں کو راجید سمارک دھرمشالہ میں شرط دھانجلی دی برگیڈیر منوج کمار شرمہ نے کہا کہ اس ویجے مشال کا شبہرم پردان منطری نے کیا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ ویجے مشال پورے دیش کے سینک شیطروں میں گھوم رہی ہے اور جم مکشمیر کے بعد ہیماچل پہنچی ہے اور یہاں ستاپیت کرنے کے بعد پنجاب جائے گی شرمہ جی آج یہاں کس لیے آئے ہیں آپ ہم سوڑنیم ویجے دیوست کے اپلکش پر اپنے سبی جو ہمارے یودھا ہیں جو نے 1971 وار میں اپنی جیون دیش کے لیے مچھاور کیا ہے ان کے سمان کے اندر یہاں پر ہم آئے ہیں ان کو شرمہ ناجلی دینے کے لیے یہ پورے بھارت میں یہ مشال گھوم رہی ہے پردان منطری جی نے اس مشال کو شروعات کی تھی اور پورے دیش کے اندر یہ مشال سبھی آرمی اکشتروں میں گھومائی جائے گی اور ابھی یہ پورا جمہو کشمیر سے ہو کر ابھی ہمارے پاس آئی ہے اور کل ہم اس کو بڑے بھوے روپ سے کرکٹ سٹیڈیم کے اندر اس کا سیلیبریشن کریں ظاہر ہے ایک پبلک پلیس پہ آپ نے اس کو یہاں پر ایسٹردش کیا ہے آج جنتہ میں کیا سندیش ہے یہ پبلک کو کیا میسیج جاتا ہے پبلک کے لیے یہی میسیج ہے کہ ہم نے جو بھی ہمارے سنانیوں نے اپنے دیش کے لیے اپنا جیون اچھاور کیا ہے اپنی دیش کی رکشہ کے لیے دیش کے سمان کے لیے دیش کا گھر بڑھانے کے لیے اور ایسے ہی سبھی اپنے جو سیول ناغرک بھی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں ہاتھ اتصاہیت کریں کہ ہم بھی دیش کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی آفشکتہ ہے اور کرنا چاہیے دھنے والا یہ جو مشہل پہنچ رہی ہے یہ سیمٹی ون کی جو ہندوستان پاکستان کی لڑاوی ہوئی تھی اس کو کومیوریٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جتنے بھی ناغرک ہیں تو دیش کے لیے کیا کر سکتے ہیں آج کی یوگے پیڑی جو ہے اس کا رجحان جو ہے آمن فوسز کی بجائے دوسری طرح جگہ زیادہ ہے میں ایک سینیتی روک میں بھرتی ہوا تھا اور میں سیونٹی ون کی لڑائی لڑی ہے میں نے شرلنکا میں آپریشن میں رہا ہوں میں نے کارگیل کی لڑائی لڑی ہے اور میں بہر گونڈل بھی ہوں اور اتنا کہ میں تین دن تک بے ہوس رہا ہوں اور آج بھی میں اسٹیٹ میں ہوں کہ میں موٹر سائیکل چلا سکتا ہوں اور میں چلا تا ہوں جہاں بھی بیڑ گوڑیوہ لی جگہ ہے وہ میں موٹر سائیکل لے کر جاتا ہوں لوگ میرے کو بولتے دیکھو کاند صاحب اس عمر میں بھی موٹر سائیکل چلا رہے ہیں عمر سے کچھ نہیں یہ ججوے کی بات ہے آپ کہاں سے یہاں جنسلہ پہنچے ہیں اور کس طرح سبت کر رہے ہیں میرا گانتو جی یہاں تیرہ کلیمٹ ہے میں تھوڑے دن جو پرینگری ایڈیوکیشن ہے وہ میری موٹر سکول میں ہوئی ہے اس کے دو کس سال میں نے کانگڑا میں پڑھا ہوں اس کے بعد میں دھرمشالہ میں بھی پڑھا ہوں اور میں نے جب میں دھرمشالہ میں پڑھا ہوں تو میں نے صرف ایک سال پڑھائے کی کولیج میں ٹھیک ہے اور میرا دھرمشالہ کے ساتھ بہت لگا گیا ہے کیونکہ اسی جگہ سے ہم اوٹھے ہیں اور اسی جگہ ابھی یہاں کے دھرمشالہ کے جتنے انجی ہمیں لگوک سبھی کا میمبر ہوں سر 1971 کی لڑائی میں آپ نے جو ہے بھاگ لیا ہے اور آج اور 1971 کو کس طرح دیکھتے ہیں کتنا جو پبلاد ہے اسے دیکھتے ہیں جو کتر کی لڑائی تھی اس ٹیم جو تھا کنڈیشن جو ہیں فائٹنگ کنڈیشن جو ہی بار کنڈیشن جو بہت ڈیفرینٹ تھی کتر کی لڑائی دسمبر میں ہوئی تھی اور اس میں ہندوستان آرمی نے کوئی سینتی ہجار سینک جو ہے اپنے بیرگتی کو پراؤت ہوئے لیکن دوسری سائیڈ جب ہم نے بنگلہ ایسٹ پاکستان کو جب پاکستان کا ہیسٹن بینگ تھا اس کو لگ کیا ہے تو ہم نائنٹی تھری تھوزنڈ پاکستانی سوڈجز کو بندی بنا کر لیا تھے اور وہ سٹرین جو وہاں کے جو کمانڈر تھے